آگے دیکھیں یہ منشور جس شخص کا نام آپ لے رہے ہیں اس شخص نے بالکل نہیں دیا یہ پارٹی کے بہت سارے جو فاؤنڈنگ میمبرز تھے انہوں نے جو تھا مل کر ایک کمیٹی نے منشور کے اوپر کام کیا تھا پارٹی کے ویژن کے اوپر کام کیا تھا ان کی بڑی قربانیاں تھی یہ اور بات ہے کہ آج فوزیہ کسوری صاحبہ آپ کو کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہی ہیں پارٹی میں فوزیہ کسوری صاحبہ اس لئے نظر نہیں آ رہی کیونکہ فوزیہ کسوری کی سیٹ تو آپ کو دے دی نا ریزرف سیٹ پہ آپ آ گئیں حق تو فوزیہ کسوری کا تھا اس کو تو سیٹ نہیں ملی یہ آپ کو کس نے کہا کہ ان کی سیٹ مجھے ملی وہ پنجاب سے ہیں میں کے پی کے سے ہوں کہہ سکتا ہوں کہ ریزرف سیٹ پہ جتنی بھی خواتین آئیں گے رائٹ اگر فوزیہ کسوری کا بنتا تھا تو وہ سیٹ جو ہے وہ آپ کے پاس ہوگی یا منظر کے پاس ہوگی یا کسی اور فیمل رکن کے پاس ہوگی میں تو یہی بات کر رہی ہوں اور آپ کو میں بتاؤں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی نا انصافی ہوئی ان کے ساتھ انٹرپارٹی الیکشنز میں فوزیہ کسوری کو جس طرح سے ایک کھڑے لائن لگا دیا گیا اور ان کے اوپر جو ہے باقی جو اور خواتین ہیں ان کو پروموٹ کیا گیا یا جس طرح سے مجھے میں پارٹی کے سینٹرل وائس پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئی تھی دوہزار بارہ کے الیکشنز میں انٹرپارٹی الیکشنز میں جب میں نے لسٹ دیکھی تو ایمین ایس کی لسٹ میں میرا نام ہی نہیں تھا